نیٹ ورک مارکٹنگ دراصل دولت اکٹھا کرنے کی ایک احرامی اور مخروطی سکین ہے اس کا طریقہ کار دراصل آیا تھا جو شروع ہوا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہاورڈ بزنس سکول نے اس کو جوانا متعرف کرایا تھا اب یہ دنیا کے ایک سو پچاس ممالک میں جوانا یہ طریقہ پھیل چکا ہے دوسری جنب اس کی معاشی قباہت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ امریکہ کی ریاست اکلو ہاما کی ایک عدالت نے دوزہ ایک میں اس طرح کی کمپنی سکائبز کی سرگرمیاں اس کو روکا اس پر پابندی لگائی اور اس کے اساسے تک بھی منجمید کیے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیعہ وحرام الربا اکثر لوگ مجھ سے نیٹ ورک مارکیٹنگ اور جس کا دوسرا نام ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے اس کے حالے سے سوارات تیسے رکھیں کہ آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے اور پھر مختلف کمپنیوں کے اس کے حالے سے مختلف طریقہ کار ہیں وہ بتاتے ہیں تو میں نے اکثر جو پاکستانی کمپنیاں ہیں جو یہاں پر کام کر بھی رہی ہیں اس حالے سے ان سب کا جو طریقہ کار ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہے کوئی فرق نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ایک مجموعی طور پر اس حالے سے ایک ویڈیو میں مسئلہ بتا دوں تاکہ عمام الناس تک بھی ملٹی لیول مارکیٹنگ اور نیٹ ورم مارکیٹنگ جو کہ ایک بہت زیادہ آج کل پھیل چکی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکوں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر مسئلہ سمجھا دیتا ہوں پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی مختصر بتاؤں گا نیٹ ورک مارکیٹنگ دراصل دولت اکٹھا کرنے کی ایک احرامی اور مخروطی سکیم ہے اس میں مسنوات بطور ہیلہ جو ہے نا وہ فروخت کی جاتی ہیں اصل بقصد جو ہے نا وہ ممبر سازی کے ذریعے منافع کمانا ہوتا ہے اور اس میں سود سے بھی زیادہ ارتقاض دولت کی جو ہے نا وہ تدبیر ہوتی ہے لاتری اور جوے سے بہت زیادہ مشابہت ہے دوخہ اور غرر اتنا زیادہ ہے کہ دولت مندی کے لالچ میں پوری کی پوری عبادی کو مالی بہران کا جنہ یہ شکار بنا سکتی ہے اس میں چند لوگوں کو منافع پہنچانے کی ایک کثیر تعداد جو ہے نا وہ زنجیر میں بنتی رہتی ہے اور اخیر کے لواحکین یا ممبران ہمیشہ دھوکے اور گھاٹے میں رہتے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں نیچے کے کئی مراحل بلا کمیشن جو ہے نا وہ نیچے والے تھے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سودی نظام کے جو ماہرین ہیں جن کی ساری معیشتی سود پر چل رہی ہوتی ہے وہ بھی اس طرز تجارت یعنی نیٹورک مارکیٹنگ اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کو مسترد کر چکے ہیں اور متعدد مالک نے اس پر پابندی بھی عائد کر رکی ہے اور ساتھی عوام کو بھی انہوں نے متنبع کیا ہے کہ ملکی قوانین کے ذریعے سے انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں یہ اخلاقی اور اخلاقی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے شرعی اور فقہی نکتہ نظر سے اس میں سود اور کمار سے مشابہت اور بے معاشرت کا جو ہے وہ وجود ہے اور دو معاملوں کو ایک میں جمع کرنا خرید و فروخت کے بہانے دوسری چیز یعنی کہ کمیشن کا ارادہ اور اسی طرح باطل طریقے سے مال جمع کرنا اور ملکی مسلحت کا جو فقدان اور بعض صورتوں میں غابن فاہش وغیرہ کی جو ہے بہت زیادہ اس میں خرابیاں بائی جاتی ہیں اس لیے اس میں شرکت کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے ہندو عرب کے جو علماء ہیں بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں انہوں نے بھی اس کے عدم جواز کے فتاوہ جو ہے نا وہ صادر فرمائے ہیں جیسے اسلامی فقہ اکیڈمی جو ہے نا دہلی کی ہے انہوں نے اپنے سولویں اجلاس میں جس میں بڑے بڑے مفتیان اکرام اور فقہ کے ماہرین آتے ہیں اور عظیم علماء اکرام اس میں شرکت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی مشترکہ طور پر جو ہے نا اس طرز کی جو تجارت ہے ملٹی نیٹورک مارکیٹنگ اور ملٹی لیول مارکیٹنگ اس کے عدم جواز کا فتا دیا ہے یہ تو میں نے مختصر اس کے بارے میں بتا دیا اب تھوڑا سا میں اس کو اگر تھوڑا سا اگر کھولوں اور اس کو تھوڑا سا وسیع کروں اس تشریع کو تو ملٹی یہ نیٹورک مارکیٹنگ جس کو ملٹی نیشنل لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے اردو میں اسے آسانی کی خاطر جالنوما تجارت بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ اس میں کام کرنے والے مختلف سطح کی لوگ ہوتے ہیں اس لحاظ سے اس کو مختلف سطح تجارت بھی کہا جاتا ہے اس کے تین چار مشہور مراحل ہیں جن سے یہ مطارف ہے اس کا طریقہ کار دراصل آیا تھا جو شروع ہوا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہاورڈ بزنس سکول نے اس کو مطارف کرایا تھا اب یہ دنیا کے ایک سو پچاس ممالک میں یہ طریقہ پھیل چکا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں بھی یہ طریقہ کار گولڈن پین انٹرنیشنل کے نام سے اسی طرح ٹائنز کمپنی ہو گئی اسی طرح مختلف واتشز کی کمپنی تھی تو یہ چل رہی ہیں جو پہلے چل رہی تھی ابھی بھی مختلف ناموں سے یہ چل رہی ہیں یہ طریقہ کاروبار بنیادی طور پر کئی اقود جو ہیں ٹرانزیکشنز کا مجموع ہوتا ہے ایک اجارہ کا عقد جس میں محنت اور خدمت انجام دینی ہوتی ہے اور دوسرا جو نا بے کا عقد کے جس میں کوئی اساسہ دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے لیکن اس نیٹورک مارکیٹی میں ان دونوں چیزوں کو بہت اس طرح ملایا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت سے ہو جاتے ہیں یعنی ایک کے بغیر دوسرا وہ نہیں چل سکتا اگر آپ کو کوئی چیز چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز خریدنا پڑے گی شرعی حوالے سے بھی اس کی کئی کباحتیں سامنے آ چکی ہیں اور معاشی حوالے سے بھی ماہرین معاشیات نے اس کی مزدر نقصانات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نیٹورک مارکیٹنگ کسی بھی طرح کی معیشت کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو سکتی شرعی حوالے سے بھی اس میں کئی کباحتیں موجود ہیں جو بڑی خرابی ہیں وہ اس میں تقریباً پانچ ہیں جو خلاف شرع بھی ہیں سب سے پہلی جو خرابی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ بڑے اور صفح اول کے ممبران کی کوئی ذاتی محنت شامل نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی محنت اور کمیشن میں حصہ دار ہوتے ہیں اور نفع حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے تو اس میں تو سرمایہ اور محنت دونوں ہوتی ہیں جیسے بے اور شرعہ میں یا صرف محنت ہوتی ہے اور سرمایہ دوسرے کا ہوتا ہے جیسے مزاربت وغیرہ لیکن ایسی کوئی صورت شرعان جائز نہیں جس میں نہ تو محنت ہو اور نہ سرمایہ لگے تو اس میں آپ کو بس آپ نے ایک دفعہ چیز بیٹھ دی اور ممبر اس میں بنتے جا رہے ہیں اور آپ کو منافع ملتا جا رہا ہے تو آپ کو خامخہ کس چیز کا منافع مل رہا ہے محنت جو آگے ممبر بن رہے ہیں تو شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جس میں ایسا منافع جائز نہیں ہے جس میں آپ کی کوئی محنتی نہ ہو دوسرے یہ کہ اس میں صفت صفقہ فی صفقہ بھی ہے یعنی کہ ایک معاملے کو دوسرے میں اس طرح شامل اور لازم کیا جاتا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا پایت اکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جبکہ ایسا کرنے کو بہت ساری صحیح روایات میں جو ہے وہ صراحتاً اس سے شریعت میں منع بھی کیا گیا ہے وہ تیسری جو اس میں قباحت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سرمایے کی ایک مشنوعی گردش پیدا کی جاتی ہے یعنی اس کے پیچھے جو اساسہ رکھا جاتا ہے وہ عموماً عام استعمال کی چیز نہیں ہوتی اگر وہ استعمال کی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کی اتنی طلب نہیں ہوتی اگر اس کو نارمل حالت میں رکھا جائے تو سرمایے کی مشنوعی گردش جو دی جاتی ہے جو کہ شریع لحاظ سے ایک ناجائز عمل ہے اس لیے کہ اس کیا نتیجہ مزر ہوتا ہے اور ہر وہ چیز جو مزر ہو وہ شریع لحاظ سے ناجائز ہوتی ہے اور اسی طرح معاشی حوالے سے بھی اس طرح کی مسنوعی گردش پیدا کرنا نقصان دے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو خامخہ جو ہے نا وہ اس کو بیچا جا رہا ہے اور وہ عام استعمال کی چیز بھی نہیں ہے اور خامخہ بس گردش جیئر بیچ ایک دوسرے پر بیچ رہا ہے پھر اگلے ممبران پر بک رہی ہے بس وہ بکتی جا رہی ہے اور خامخہ کی اس کو جو نا وہ گردش دی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر چوتھی جو اس کے اندر قباہت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کمار کا پہلو بھی پہ جاتے ہیں یعنی جوے اور سٹا بازی کا انصر وہ اس طور پر کہ جو چیز اس میں احساسے کی طور پر خرید و فروخت کے لیے رکھی جاتی ہے اس کی قیمت عام قیمت سے زیادہ رکھی جاتی ہے اور جو ممبر بنتا ہے تو وہ اس کی وہی زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس ہرس و لالچ میں کہ اس کو آگے کمیشن جو ہے نا وہ رکھا جائے گا اور اس کو ملتا رہے گا اور ممبر شب بھی اس کو مل جائے گی تو اس کے کمیشن ممبر بننے کے بعد جو اس کی کمائی اور محنت ہے وہ یقینی نہیں ہے کہ اس کے نیچے ممبر بنیں گے یا نہیں بنیں گے اگر بنیں گے تو کتنی مدار میں اس کے نتیجے میں کتنا پیسہ حاصل ہوگا کتنا پیسہ ملے گا اور جبکہ اس نے جو لالچ اور ہرس میں زیادہ قیمت ادا کی ہے تو وہ اس کی جیب میں چلی گئی ہے اس طرح مال کو دعو پر لگانے والی صورت بھی اس میں شامل ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال کے لیے اپنی جیب جو نا خالی کروانے کی صورت بھی اس میں ہے تو اس وجہ سے یہ بھی اس میں جوہ اور سٹے کا انصر بھی پائے جاتا ہے تو یہ بھی کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے اور پانچویں جو ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ وکر مارکٹنگ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا ذریعہ بنتی ہے قرآن مجید اور حدیث میں تمام آشی احکام کا اصل مقصد یہ ہے کہ دولت معاشرے کے افراد کے لیے خون کی حیثیت رکھتی ہے وہ ایک متدل اور متوازن انداز میں معاشرے کے تمام طبقات اور افراد میں تقسیم ہوتی ہے جبکہ اس طرح کی سکیم میں دولت سمٹ سمٹ کر اوپر والے چند ممبران کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور نیچے والے ممبران ایک چین اور ایک ذریعے کی حیثیت جو ہیں وہ ایک استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو فائضہ نہیں ہو رہا ہوتا تو ان تمام وجوہ کی بنیاد پر نیٹ ورک مارکٹنگ خلاف شرح ہے اب چونکہ نیٹ ورک مارکٹنگ میں یہ خرابیاں اور مفاسد موجود تھے تو پاکستان کے تمام بڑے جو دارالافتہ ہیں اسلامی فقہ اکیڈمی ہے دارالوم دیوبند ہے اس طرح دارالوم کراچی ہے مظہر علوم سارنپور ہے انڈیا کے ندوت العلماء ہے بغیرہ اور تو انہوں نے بھی اس کو کارباری سکیم کو جو ہے نا وہ ناجائزی کا ہے اور اس سے متعلق فتاوجات جو ہے نا وہ جاری کیے ہیں دوسری جانب اس کی معاشی قباحت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ امریکہ کی ریاست اکلوہاما کی ایک عدالت نے دوزا ایک میں اس طرح کی کمپنی سکائبز کی سرگرمیاں اس کو روکا اس پر پابندی لگائی اور اس کے اساسے تک بھی منجمیت کیے گئے اس کی اس کی پوری تفصیل جو ہے نا وہ ریاست احای متحدہ امریکہ کی وفاقی تجارت کی کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی دیکھی جا سکتی ہے اس طرح چین اور جاپان نے انیس سو اٹھانوے میں اس طرح کے تمام کاروباروں پر جو ہے نا وہ پابندی لگائی دی اس لیے کہ انہوں نے اس کو معاشی لحاظ سے مذر سمجھا اور پاکستان میں بھی سیکورٹیز ایکسینج کمیشن آف پاکستان جو ای سی پی کے نام سے مشہور ہے اس نے بھی دو مرتبہ دوزار تین اور دوزار چار میں اس طرح کی سکیموں کی حوصلہ شکنی کی اور عوام کو بہت سخت متنبع کیا کہ وہ ان سکیموں سے الگ رہیں ان سے بچیں تاکہ آپ کا سرمایہ اور محنت جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو پاکستان کے بڑے بڑے علماء اقرام نے بھی اس کے بڑے سخت جو ہے نا اس کے اوپر امارت لکھے ہیں جیسے مفتی منیبو رحمان صاحب جو ہیں جو صاحب کا چیئرمین تھے رویت حلال کمیٹی کے وہ گتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے نا وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے لوگ اس لیے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ محنت کے بغیر اور کم از کم وقت میں لوگ امیر سے امیر تر بننا چاہتے ہیں جبکہ شریعت ان جنوں کی اجازت نہیں دیتی شریعت محنت مانگتی ہے محنت آپ کریں آپ کمائیں جس طریقے سے بھی لیکن یہ جو شارٹ کرتری کے جو ڈھونے میں ہیں لوگوں نے یہ طریقے سے نہیں ہیں اسی طرح علامہ ابتسام الہی ظہیر ہیں جو ناظم اعلی ہیں جمعیت اعلی حدیث کے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹورک بزنس میں سب سے زیادہ قباحت والی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی سروس فرام کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی پروڈکٹ کو سیل کیا جاتا ہے جب تک یہ دونے چیزیں موجود ہی نہیں ہوگی تب تک شریعت اور سماج میں جو تجارت کا تصور ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ڈکٹر شاہد حسن صدیقی ہیں جو ماہر اقتصادیات و معاشیات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹورک مارکنگ اسلام کے معاشی اصولوں کے سرسر خلاف ہے اسلامی معاشی نظام کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس میں کسی بھی پروڈکٹ کو سیل نہیں کیا جاتا اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب تک مبیعہ پروڈکٹ معدوم ہو تو اس وقت تک اس کی بیعہ جائز نہیں ہوتی اس طرح مفتقی عثمانی صاحب ہو گیا جامعہ بنولی ٹاؤن ہو گیا اسی طرح انڈیا کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں یا ان کے مفتیان اقرام ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ناجائز کہا ہے اور اس کی حوصلہ چکنی کی ہے اس نے تمام پاکستانیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نیٹورک مارکنگ اور ملٹیم لیول مارکنگ جو ہیں ان چیزوں سے بچے اور شریح حوالے سے جو جائز کاروبار ہیں انہوں میں اپنا انویسٹمنٹ کریں وما علینا اللہ السلام علیکم